بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑا سا دماغ کا تھوڑا سا اس میں دماغ میں فرق اسکے تو آگے دیکھتا ہوں کہ ناصر حان سیاسی کیا بولتے تو میں آپ کو ناصر حان سیاسی کی ملکات کروارں ہوں آپسے تو ویور یہ ہے ناصر حان سیاسی جس کی ملکات میں آپسے کروارہ تھا اور یہ ہے ناصر حان سیاسی ناصر حان سیاسی آپ کو دیکھ رہی ہے جناب'dیہ پہلے سلام کاری اپنی امام کو جیڈی امام دیتو ہortedو حلمت کر دیں شبنگ مشین دستا پہلے صفائیہ یہ لازمی ہے یہ لازمی ہے میں منصرہ کا سیاسی لیٹر ہوں میں نے نوازشریف کی حکومت پہ نوازشریف کو لایا ووٹ دیا گیا اس طب پہ بھی ان کی حکومت چڑھ رہی ہے موٹر ویب بنایا گیا ہماری زمینوں میں تو اس میں میں وارث ہوں میرے بھائیوں نے میری زمینے زبد کیوں یہ مجھے پاگڑ بنایا ہوئے حکومت اتنی ماری کی ہے اور عمران خان کو ہم نہیں لیایا تھا پاکستان بچانے کی خاطر تو میں سیاسی بندہ جاگے آیا ہوں کیونکہ میں پیچھے ہٹ گیا تھا دوسرے میں قومت اور عوام کو نقصان ہوئے میں اس کی معذرت روکیسٹ کرتا ہوں کیونکہ میری شادی بھی ابھی تک نہیں ہوئی تو کہنے کا مقصد ہے میرے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی ہے ملک خالت کا بیٹا ہوں تو بھائیوں نے بھی شادی کی ہوئی ہے میری شادی کے بسے پورے پاکستان میں جنگ لگی ہوئی ہے میں ننلک کی آدمی بھی ہوں مبالدہ سواتی ہے باپ تنوری ہے نواب ہے ہم لوگ تو دادی عزر والد تھی مجھے میری ماں کو طلاق ہو گی باپ نے دوسری شادی کی میری ماں کو باپ نے طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر نوابوں کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ ہم کنن کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں تو میرے باپ نے دوسری شادی کر دی سو تری ماں میری بلاگ بالا میں رہتی ہے نواز سو چوک امری بان جاؤں تو میں ایک مظلوم بچا ہوں میری والدہ پہلی سواتی تھی میرے باپ نے طلاق دے دی تو دوسری والدہ آوان ہے وہ قانون کے ساتھ ہے تو میری آج شادی نہیں آ رہی میں مردانہ کا اندوری میں ملوث ہوں لور والو لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ اس کو دعائی دیں گے تو بھائی مجھے منٹل میں پھینک دیتے ہیں میرے اصل میں شادی پیا کا مسئلہ ہے جس وقت پاکستان میں میں گئی ہم ملک لوگ ہیں کچھ پاکستان کو ہمارے بھائی بچا رہے ہیں ٹریفک کے مسائل عمل کر رہے ہیں گاڑی ہم بچا رہے ہیں لوگوں کی جانے بچا رہے ہیں خود بھی دوڑ رہے ہیں پاکستان کو بچا رہے ہیں انڈیا کو بھی ہم نے بگایا امران کو ہم نے لائے تھا کیونکہ امران خند میں انڈیا کو بھی مارا تھا دھلیر آدمی ہے مگر اس کے سوال ادھر منشاعت کے بارے میں آگے کہ مریم نواز منشاعت کو پسند کرتی ہے گئی بیزت کرتے ہیں کہ کسی کے ناف کے بغل کے بال بڑے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے ہیں مجبور ہیں لوگ تو میں نے خود نواب ہوں مجھے بھائیوں نے پیپس پارٹی میں مارا تھا زرداری کے حکومت میں سار میں سوٹے تو میں نے شوونگ مشینیں بھی ساتھ رکھی ہوں گی میں نواب ہوں کر یہ بھی ساتھ رکھی ہوں گی کہ ہم ہمارے لئے کوئی جنازہ بنائے تو اس کو پہلی ہم شوونگ مشین بنا دیں چونکہ میں اپنے ناف کے بغل کے بال صاف رکھتا ہوں کہ مجھے اسی سی لڑکی چاہیے لور کی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں فوج کو بھی بچا سکتا ہوں میں پولیس کو بھی یہ سارے جگڑے ناصر خان بچا سکتا ہے پہلے بھی آگے میں تھا آٹھ سال زرداری قکومت میں مجھے بائیوں نے سارے میں سوٹے مارکت پاگل کیا راج اتنی سردی ہے میں کالج درائے میں نور ڈشک کے پاس کھڑا ہوں مرگ ناصر خان تلوڑی نام ہے رسپیکٹ این لو ملائف آر ورڈ پر اٹیکس من آئن فیڈم میں میں قرآن کا کاری بھی ہوں ساڑھے ساتھ پر حفظ کی ہیں ناظر کا کاری ہوں اس ساتھ سے کمٹی نفسیاتی مریض ہوں میرے باپ نے دوسری شادی کی میرے ماں کو طلاق ہوگی میں نے ماں پاس کا پیار دیا ناصر خان سیاسی میں پاکستان کو پچھا سکتا ہوں انڈیا کو بھی معا سکتا ہوں عوام کو اور حکومت کو آخری کیا پیغام دوگے مجھے یہ بتاؤ عوام کو اور حکومت کو آخری پیغام دو میں نے ویڈیو ابھی انڈ کرنی ہے آخری پیغام دو ہم نے مودی کو بھگایا تھا جس نے جابا سرکٹر پر ابھی لندن نے عاملہ کیا تھا گل بوشن والا مسئلہ بھی ہے یہ جو پارلمنٹ والے میں میڈیا میرے گار میں لگایا ہوئے چلے بچوں کے پاس دراتیں بھی ہوتی ہیں سوٹے بھی رکھتے ہیں چھوڑے بھی رکھتے ہیں اپنی کوئی دشتگار دامین ہمارے دل کرتے ہیں اچھکر ہمارے بھائیوں نے ہمیں بیٹھک میں پند کیا ہوئے تو مجھے خطرہ ہے اپنی جان کا میری پندرہ کندر زمین بھی ہے بھائیوں کے پاس باپ نے دوسری شہدی کیے تو باپ مجھے بھائیوں سے مروا رہا ہے تو یہ کراچی کے لنڈی کے سیاست کر رہے ہیں مجھے تافس چاہیے ہم نے تافس چاہیے تافس چاہیے میں فوج کو بچا سکتا ہوں ابھی لندن کو ام نے مروایا تھا میجر جنرل راسف غفور کے درے اس کو ہم میڈیا بے دیکھنا چاہتے ہیں میں نے پاک سٹ کے چنل لگائے ہوئے تو کراچی میں جو فوج گی ہوئے فوج کو مروانے میں کیوں ملک لوگ ملاوس ہیں فوج بالے ہم میرے محمود لگتے ہیں میں سوٹلی مہا کے ساتھ وان مہا کے ساتھ پاک آرمی زندہ باد پاک فوج زندہ باد یہ کو کراچی میں مارے جاز مارنے ہوئے کیپٹنل سفتر کا بھی میں باجہ لگتا ہوں جو کیپٹنل سفتر ہے منصرہ میں اس کا بھی بانجا ہوں مریم نواز بھی میری مامی لگتی ہے تو میں اتنے بڑھ رشداروں اور دستا ہوں پورے پاکستان کا مجھے استعمال کیا جائے مجھے کھانا کھرایا جائے مجھے فانڈ دیا جائے مجھے چاول دیا جائے میرے بیٹھوں میں کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے میں چھوٹا پشاپ کر کر کے مر گیا ہوں مجھے بھائیوں نے بند کیا ہوئے مجھے خطر ہے کہ کل کے دن مجھے گربان پر آٹھ ڈال کے قتل نہ کر دیں تو میرے بھائیوں پر فوج کو آنا چاہیے کہ بھائی سیاسی بندے کو اگر ماریں گے تو ہم اٹیک کریں گے نہیں تو ہماری شادی کرائی جائے میں لڑکی کے پیچھے بھی پاکڑ ہو گیا ہوں تو میں فوج کا آدمی ہوں اچھا تو ویور اپ اس ویڈیو کو بھی ادھر کریں گے pharmak کیونکہ آپ نے ناصر سیاسی کی باتیں سنی کی ناصر خان سیاسی کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ دمکی بھی دیر ہے اور اپنی عزی بھی بیان کر رہ prioritize اور اپنی بیماری کا بھی رونا رو رہے ہیں اور اپنی شادی کا بھی رونا رو رہے ہیں ہم ایڈیا کی مانچ ہو دیں گے پاکستانی ہم پاکستانی تو ٹھیک ہے ویور ابھی اس ویڈیو کا ادھر ہی کریں گے احتیاط اگر ویڈیو اچھی لگے آج کی سیاسی کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیس اس ویڈیو کو لیک کریں جس نے چینل سبکریب نہیں کیا ان سے لوکیشن ہے ساتھ چینل کو بھی سبکریب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور گنٹی کے بٹن کو آل کے پر ضرور پریس کریں کیونکہ نیکٹ آنی والی جو ویڈیو اس کو نوٹفیکشن برواکت آپ لوگوں کو ملتا رہے گا ملیں گے نیک اپنا خیار رکھنا دعاوں میں یاد رکھنا میں نیٹ پر پہلے بھی مشہور آئیں خدا حافظ اللہ نکبان منصرکہ سیاسی نیٹ پر میں پہلے بھی مشہور ہوں